نمسکار دوستوں آپ سن رہے ہیں سچی کہانیاں رونت کے ساتھ آئیے چلتے ہیں آج کے اناؤنسمنٹ کی اور کل کی ہماری کہانی ہزاروں سال پرانی چھڑیل اور بچے کی بلی پہ پہلا کومنٹ سمیت جی نے کیا تھا سمیت جی کو اس کے لیے بہت بہت دھنیواد آئیے اب بڑھتے ہیں اپنے کہانی کی اور میرا نام سورج ہے اور یہ بات تب کی ہے جب ہم لوگ چھوٹے تھے ہم لوگ اپنے چاچا کے بیٹوں کے ساتھ مطلب اپنے چچیرے بھائیوں کے ساتھ بہت گھل مل کے رہتے تھے ہم سب ہی ایک طریقے سے پڑوسی ہی تھے کیونکہ میرے پتا جی کا گھر اور میرے چاچا جی کا گھر بلکل اگل بگل تھا ہم لوگ سب ہی چچیرے بھائی اپنے بھائیوں کی طرح آپس میں ہمیشہ ایک ساتھ مل جل کر کے ہی سب کچھ کرتے تھے کھیلنا کودنا یہاں تک کی بدماشیاں بھی ساتھ نہیں کرتے تھے اور اگر گھر میں کوئی بات چھپانی ہو تو وہ بھی ساتھ میں ہی چھپاتے تھے سکول سے بنک بھی ہم لوگ ساتھ میں ہی مارا کرتے تھے سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا لیکن میرے چاچا جی کا ایک بیٹا تھا میرے چاچا جی کے سچ میں دو بیٹے تھے لیکن جو بڑا والا تھا وہ بدماش بھی بہت بڑا والا ہی تھا وہ ہمیشہ کسی نہ کسی خوراپات بدماشی سیطانی میں لگا رہتا تھا دن رات کبھی یہاں سے کود جانا کبھی یہاں سے یہ گائب کر دینا کبھی کسی کے باغ میں کھس کے عام چوری کر لینا کبھی لیچی چوری کر لینا وہ ہمیں بھی اپنے ساتھ ملا لیا کرتا تھا اور اگر ہم لوگ مانتے نہیں تھے تو وہ ہمیں باغ کے باہر ہی چھوڑ کے خود ہی جا کے چوری کر لیا کرتا تھا ہاں لیکن چوری کیے ہوئے پلوں میں ہمارا حصہ ضرور الگ کر دیا کرتا تھا محنت چاہے وہ اکیلے ہی کیوں نہ کرے ہمارے لیے ہمیسہ سوچتا تھا ہم لوگ بہت کھل مل کے ایک ساتھ رہتے تھے لیکن دھیرے دھیرے جیسے جیسے اس کا قد بڑھنے لگا اس کی بدماشیوں کا بھی قد بڑھنے لگا اب وہ اور بڑی بڑی بدماشیاں کرنے لگا دھیرے دھیرے نوبت یہاں تک آ گئی کہ اب تو وہ چوری اور سینہ زوری پر اتر آیا مطلب جس کے باغ سے چوری کر رہا تھا اگر اس نے پکڑ بھی لیا تو اسی سے بحث کرنے لگتا تھا ایسے کئی بار وہ جھڑپوں میں بھی پھج جاتا تھا لیکن ان ٹائم پہ بھائی ہی بھائی کے کام آتے ہیں ہم لوگ بھی ترن پہنچ کے لڑائی سلجھا کے اسے وہاں سے لے کے نکل جاتے تھے مطلب اس کا نیچر کچھ اس طریقے سے تھا آ بیل مجھے مار مسیبت کو وہ ڈھونٹے ہی رہتا تھا مسیبت اسے نہ ڈھونٹ پائے تو کہیں نہ کہیں وہ کسی نہ کسی مور پہ مسیبت سے خود ہی جا کے ٹکڑا جاتا تھا ایسے ہی چلتے رہا ہماری زندگی کافی اچھے سے گزر رہی تھی لیکن جب ہماری عمر چودہ کی ہوئی اور وہ اٹھارہ کا ہوا تو ایک دن بدماشی کرتے کرتے اور پینڈ پہ چہر کر آم توڑتے توڑتے وہ اچانک سے گر گیا گرنے کے وجہ سے اسے بہت چھوٹے آئیں وہ کافی سیریس لگ رہا تھا پہلے تو ہمیں لگا یہ اس کے شیطانیوں اور بادماشیوں کا ہی پارٹ ہے لیکن جب ہم لوگ نزدیک پہنچے تو اسے کھون سے لطپت دیکھ کر ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا ہم سبھی پریشان ہو گئے اس کے بعد میں ترن گھر کے طرف بھاگا اور چیختے چیختے بھاگ رہا تھا بھائیہ کو چھوٹ لگ گئی ہے بھائیہ کو چھوٹ لگ گئی ہے یہ بات سن کے تب تک گاؤں کے کچھ لوگ وہاں جھٹ گئے اور میں گھر جا کر پتا جی اور چاچا جی کو لے کر وہاں پہنچ گیا جب سبھی لوگ وہاں پہنچے تو اسے ترنت ہسپیٹل لے جایا گیا ہسپیٹل لے جانے کے بعد ترنت اس کا علاج چالو ہوا کافی دیر سر کوشش کرتے رہنے کے بعد دکٹر نے بہار آ کے کہا کہ وہ اسے نہیں بچا پائے یہ بات سن کر ہمیں تو بسواس ہی نہیں ہوا گھر والوں نے بھی اس چیز کو پتا نہیں عجیب طریقے سے ہی لیا گھر والے دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا ڈاکٹر صحیح میں جو بول رہا ہے وہ سچ ہے کیا وہ نوجوان لڑکا جو اتنا زندہ دل تھا اب اس کا دل ہی زندہ نہیں رہا کیا سچ میں اب وہ ایک مرت ہو چکا تھا ایک نرجیو سریر ہو چکا تھا سبھی نے اسے دیکھا اب وہ جیویت نہیں تھا چیگ پکار مچ گئی سبھی لوگ رونے لگے محول اچانک سے پوری طریقے سے بدل گیا تھا اور اس سمیہ جب ہم لوگ یہ بدماشیاں کر رہے تھے اور بھئیہ پینڈ پہ تھے تو ہم لوگ کافی ایکسائٹیڈ تھے کہ آج پھر آم کھانے کو ملے گا لیکن اب شاید ہمیں اپنے بھئیہ ہی کبھی نہ ملیں ابھی تک ہمیں یہ بات نہیں بتائی گئی تھی لیکن ہم بھی اتنے چھوٹے نہیں تھے کہ ہمیں کچھ سمجھ میں نہ آئے ہم بھی سمجھ چکے تھے کہ بھئیہ اب اس دنیا میں نہیں رہے ہم لوگ بھی رونے لگے حالانکہ اس عمر میں یہ سب کیا ہوتا ہے یہ پوری طریقے سے تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کیونکہ ہم لوگ گاؤں میں پلے بڑھے تھے ہم لوگ کے لئے رستہ ناتہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہی سب کچھ تھا یہ جیون مرتیو والا انگل تو ہمیں پتا ہی نہیں تھا اس کے بعد جب ہمیں سب کچھ سمجھ میں آیا تو ہم لوگ افسوس کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے تھے اور ہم لوگوں نے اس ساری چیزوں کا افسوس بھی کیا کہ اگر ہم لوگ اس دن بھئیہ کو تھوڑا اور جوڑ دے کر روکنے کی کوشش کرتے تو شاید آج بھئیہ زندہ ہوتے ہم لوگوں نے بھی عام انسانوں کے طرح ہی بہت ساری چیزوں پر افسوس جتایا کہ کاس اگر ایسا کرتے تو بیسا ہوتا گھر سے ہی نہیں نکلتے تو ایسا ہوتا یہ ہو جاتا تو وہ ہو جاتا لیکن اب تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا اب کوئی بھی افسوس کر کے کوئی فائدہ نہ تھا گھر کا محل بہت خراب تھا ڈاکٹر کے بھئیہ کو امرت ڈیکلیئر کرنے کے بعد ہم لوگ بھئیہ کے باڈی کو لے کے گھر پہ گئے گھر پہ بھی چیک پکار مٹ چکی تھی اس دن شام ہو چکی تھی اسی لیے بھئیہ کی باڈی کو نہیں جلایا جا سکتا تھا لیکن ہمارے گھر کے ہی پاس ایک پنڈیج جی تھے جو مرت ہونے پہ پوجا پاڑ بھی کراتے تھے مرت تک کے آتما کے شانتی کے لیے وہ آ کر ہمیں سمجھانے لگے کہ دیکھو آتما کہیں نہیں جاتی نہ آتما کو کوئی جلا سکتا ہے نہ بھگو سکتا ہے نہ دبا سکتا ہے نہ گلا کر سکتا ہے نہ سکا سکتا ہے اور بھی کئی ساری باتیں لیکن ہمارے سمجھ میں یہ سب باتیں کہاں آنے والی تھی ہمیں تو بس یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ ہمارا بھائیہ جو ہماری گھرک کی جان تھا وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں انہوں نے ایک بات اور بتائی کہ اگر کوئی کسی مرت وقتی کے ارثی کو کانہ دیتا ہے تو اس کے ہر ایک قدم چلنے پہ اسے ایک یگی کا پننے ملتا ہے ہمیں یہ تو پتا تھا کہ یگی کرنے سے بہت پننے ملتا ہے لیکن ارثی اٹھا کے چلنے سے اتنا پننے ملتا ہے یہ ہمیں نہیں پتا تھا یہ انہوں نے ہمیں بتایا اس کے بعد صبح ہوئی ان کے کریا کرم کا سارا ویوستہ کیا گیا اس کے بعد ان کے سریر کو ہم لوگ لے جانے لگے اور باری باری سے ہم سبھی نے کانہ دیا اس کے بعد ہم لوگوں نے سارے کریا کلاب کیے جو بھی جیسے ہوتا ہے لیکن جب ان کی لاش کو جلایا جا رہا تھا تو اس ٹائم پہ ہم لوگ بہت دکھی تھے اس ٹائم پہ بھی ہم سبھی بھائی یہی دسکشن کر رہے تھے کہ کاس ہم لوگوں نے اسے منع کر دیا ہوتا یا اور بھی کئی ساری باتیں لیکن سب کچھ ہونے کے بعد وہاں سے واپس آنے کے کچھ نیم ہوتے ہیں ہاتھ پیر دھو کے آنا پڑتا ہے یا پھر سنان کر کے یا پھر سنان کرتے ٹائم جو بیقتی اب مرت ہو چکا ہے اس کے نام کے آگے مرت جوڑ کر اس کا نام لے کر اور ہاتھ میں جل دیا جاتا ہے ہم سبھی لوگوں نے یہ ساری چیزیں کی لیکن ہمارے بھائیہ کے اپنے بھائی مطلب ہمارے دوسرے چچیرے بھائی نے رونے کے حالت میں یہ ساری چیزیں نہیں کی کیونکہ وہ بہت زیادہ دکھی تھا اس کے بھائیہ ہی اس کی پوری دنیا تھے اور اس نے بینا یہ ساری چیزیں کیے ہوئے ہم سے کہا گھر چلو اور ہم لوگ بھی اس کے ساتھ واپس چلے آئے گھر آنے کے بعد وہ کافی دکھی تھا اور رو بھی رہا تھا دھیرے دھیرے رات ہو گئی ہم لوگ سبھی سو گئے صبح اٹھنے کے بعد اس کے گھر میں سے اچانک سے چیکھنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں ہمیں لگا کہ اب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے جب ہم لوگ گھر پہنچے تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ بھائیہ کے چھوٹے بھائی بہت چیکھ چلا رہے ہیں بہت عجیب طریقے سے بھیہیو کر رہے ہیں جبکہ وہ بہت شانت ہوا کرتے تھے اس کے بعد ہم لوگوں کو لگا کہ انہیں شاید بھائیہ کے مرتیو کا صدمہ لگا ہے ہم لوگوں نے انہیں سمجھایا بجھایا اور بھی بہت ساری چیزیں کی اس کے بعد وہ چپ چاپ تھکھار کے سو گئے ہم لوگوں نے اس چیز کو زیادہ سیریس نہیں لیا اس کے بعد جب واپس سے شام ہوئی تو واپس سے وہ عجیب طریقے سے بھیہیو کرنے لگے انہوں نے کہا چل آم کے بھائی میں نہیں چلے گا کیا میں نے بولا ابھی ابھی بھائیات مرتی ہوئی ہے آپ کیسے بھائی ہو آپ کو اب آم کے بھائی میں جانا ہے اس نے کہا ارے پاگل ہے کیا پہلے بھی تو آم توڑ کے کھلاتا تھا تم لوگوں کو اب کیا ہو گیا ہم نے بولا آپ ہمیں آم توڑ کے کب کھلاتے تھے آم توڑ کے تو بھائیہ کھلاتے تھے اس نے کہا پاگل ہو گیا ہے کیا اب میرے سے بڑا بھائی کہاں سے آ گیا میں ہی تو تیرے سب سے بڑے بھائی میں سے ہوں ہم لوگوں نے سوچا بھائیہ تھوڑے بیماغی روپ سے شاید صدمے میں ہے اسی لئے ہم لوگوں نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا ہمیں یہ صاف سمجھ میں آیا تھا کہ انہیں بہت زیادہ صدمہ لگا ہے اسی لئے وہ اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں ہم لوگوں نے جا کے چاچی کو سبھی باتیں بتا دی چاچی کو بتانے کے بعد چاچی جی بھی ان سے جب ملنے آئیں تو وہ چاچی کو بھی اسی طریقے سے بول رہے تھے اور بتا رہے تھے جیسے کی وہ خود ہی وہ بھائیہ ہوں چاچی جی کو بھی لگا کہ اس کے دماغ پر بہت برا اثر پڑا ہے انہوں نے چاچی جی کو کہا کل اسے لے جا کے ہسپٹل میں دکھا آنا شاید سج میں اسے بہت صدمہ پہنچا ہے چاچی جی بھی مان گئے کسی نے اس بات پر دھیان نہیں دیا اس کے بعد اگلے دن چاچی جی اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے ڈاکٹر کے جانچ میں سب کچھ نارمل نکلا وہ ایک نارمل لڑکے کی طرح ہی بات کر رہا تھا لیکن جب ڈاکٹر نے ان کی عمر پوچھی تو ان کی اصلی عمر سولہ تھی لیکن انہوں نے اٹھارہ بتایا ہمیں لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ اپنی عمر زیادہ کیوں بتا رہے ہیں پھر ڈاکٹر نے بولا ہو سکتا ہے تھوڑا صدمہ لگا ہو یا پھر اسے اپنا ایکزیکٹ ڈیٹ نہ یاد ہو اسی لیے یہ ایسا بات کر رہا ہے یا ایسی باتیں بول رہا ہے اس کے بعد اس نے بھی کچھ دوائیاں لکھیں اور بولی اسے گھر کے کھانے میں ملا کر کھلا دینا کیونکہ اگر آپ لوگ اسے دوائے کھانے کہو گے تو یہ سوال پوچھے گا کہ کیا میں پاگل ہوں اور بھی بہت ساری چیزیں اس سے اچھا ہے کہ آپ چکچاپ کھانے میں ملا کر اسے یہ دوائیاں دے دینا چاچا جی بھی مان گئے انہوں نے بھی ایسا ہی کیا انہوں نے کھانے میں ملا کے دوائیاں دے دی لیکن آج تو کچھ عجیب ہی ہوا کیونکہ وہ بھائیا ایک نہیں بلکہ دو دو آدمی کے برابر کھانا کھا رہے تھے جبکہ وہ خود ہی بہت کم کھانا کھایا کرتے تھے جو انسان دو روٹی میں سے بھی آدھی چھوڑ دیا کرتا تھا آج وہ آٹھ روٹیاں کھا رہا تھا ساتھ میں تھوڑا چاول بھی ہمیں لگا کہ اچانک سے انہیں اتنی بھوک کیسے لگنے لگی ہم لوگوں نے تو دو تین دن سے کھیلا کودا بھی نہیں ہے تھکاوڑ بھی نہیں ہوئی تو پھر اتنی بھوک کیسے لگ رہی ہے اور ایسے حالت میں تو ہمیں بھوک بھی نہیں لگ رہی تھی پھر یہ اتنے بھوکے کیسے ہو سکتے ہیں ہم لوگوں نے ان سے پوچھا بھی کہ بھائیا کیا بات ہے آپ کو اتنی بھوک آج اچانک سے کیسے تو انہوں نے ہمارے طرف عجیب طریقے سے دیکھتے ہوئے کہا کہ پھر اگلے بھوک تو ہمیشہ سے مجھے زیادہ لگتی تھی کودفان بھی تو تم سے زیادہ کرتا ہوں پیڑوں پہ کیا تم چھڑتے ہو باقی لوگ سے کیا تم لوگ بھرتے ہو اتنی بدماشیاں کیا تم لوگ کرتے ہو تو جب بدماشیاں زیادہ کروں گا تو بھوک بھی تو زیادہ لگے گی ہمیں لگا یہ پھر سے بھائیا کے جیسی ہی باتیں کر رہے ہیں ہمیں لگا دوائی کا شاید کوئی اثر نہیں ہو رہا ہم لوگوں نے چاچا جی کی طرف دیکھا چاچا جی نے بھی ہمارے طرف دیکھا آنکھوں آنکھوں میں ہم لوگ ایک دوسرے کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کے دماغ پہ شاید پوری طریقے سے بھائیا حاوی ہو چکے ہیں لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ صرف بھائیا دماغ پہ نہیں اس بھائیا کے پورے شریر پہ حاوی ہو چکے تھے دھیرے دھیرے ان کے بات کرنے کا بال جھاڑنے کا چلنے کا پڑنے کا ہر طریقے سے کپڑا وغیرہ سب کچھ وہ بھائیا کے طرح ہی پہننے لگے ہر طریقہ ہی ان کا بدل چکا تھا وہ سب کچھ بلکل بھائیا کے طرح ہی کر رہے تھے آخر کار ایک دن انہوں نے بھائیا کے طرح بولنا بھی شروع کر دیا اور آواز بھی کچھ کچھ انہی کے جیسی تھی کافی دن تک یہ ساری چیزیں جھیلنے کے بعد چاچا جی نے بولا اب ہمیں کسی نہ کسی پنڈیت سے مل کر اس بارے میں بات کرنی ہوگی اس کے بعد چاچا جی اور میرے پتا جی مل کر ایک پنڈیت جی کو بلالائے پنڈیت جی گھر میں گھسنے سے پہلے ہی بولے کیا یہاں حال فلال میں کسی کی موت ہوئی ہے پتا جی نے ہاں میں سر ہلا دیا پھر پنڈی جی نے کہا جس کی بھی موت ہوئی ہے سارے کرن کانڈ کرنے کے باوجود وہ یہاں سے گیا نہیں ہے کیونکہ شاید کسی سے اسے بہت لگاؤ تھا یا اس کا کوئی اور بھی کارن ہو سکتا ہے مجھے اس چیز کا پتا لگانا پڑے گا اور آپ کا جو چھوٹا بیٹا ہے وہ ناٹک نہیں کر رہا اس کے اوپر وہ مرت آتما حابی ہو چکی ہے اس وجہ سے وہ اس طریقے سے بیہیو کر رہا ہے کیا آپ لوگوں کو اس کے بیہیوئر میں اس مرت بیقتی کی جھلک نظر آتی ہے سب ہی نے ہاں میں سر ہلایا پھر انہوں نے جو جو باتیں کہیں وہ ساری باتیں بالکل سچا اور ٹھیک ٹھیک بتائی یہ ساری باتیں سن کر سب ہو چکے رہ گئے ایک تو بڑے بیٹی کی موت دوسرا چھوٹے بیٹے پہ بڑے بیٹی کا حابی ہونا یہ ساری چیزیں ہم نے تو کبھی سنی بھی نہیں تھی ہاں پتاجی اور باقی لوگوں نے یہ باتیں پہلے سن رکھے تھیں لیکن سننے کے لیے تو ہم نے بہت کچھ سن رکھا ہے ہم لوگ کبھی یہ سوچ نہیں پاتے کہ ہاں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ آپ نے بھی کئی ساری ایسے خبریں سنی ہوں گی جو صرف خبروں کی طرح سنی ہوں گی لیکن جب وہ آپ کی زندگی میں گھٹتی ہے تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایسا بھی کچھ ہوتا ہے پھر پنڈی جی کو آدھر پوروک گھر میں لائیا گیا پنڈی جی کو دیکھ کر میرا بھائی بلکل سہج تھا جیسے کہ اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہو نہ ہی بیچانی نہ ہی چیکنا نہ ہی چلانا پنڈی جی کو آ کر سب سے پہلے اسی نے پرنام کیا اور ساتھی ساتھ پنڈی جی سے کھانے پینے کے بارے میں بھی پوچھا وہ اتنا نارمل اس لیے تھا کیونکہ پنڈی جی کے مطابق وہ یہ مان ہی نہیں پا رہا تھا کہ اب وہ مر چکا ہے اور وہ اپنے بھائی کی اوپر حاوی ہے پنڈی جی نے تھوڑا تنتر منتر کیا اس کے بعد پنڈی جی نے بتایا کیا یہ وہاں پہ جب گیا تھا اس کی لاش کو جلانے کے لیے تو اس نے اچھے سے ہاتھ ماؤ دھوئے تھے سنان کیا تھا ہمیں یاد آیا نہیں اس نے تو یہ ساری چیزیں ہی نہیں کی تھی پھر پنڈی جی نے پوچھا کیا یہ وہاں سے آتے سمیں چلو یا ساتھ چلو یا چلو اب چلتے ہیں ایسے کوئی سبدوں کا استعمال کیا تھا ہم نے بہت دھیان سے سوچا تو یاد آیا ہاں اس نے تو ہمیں بس اتنا ہی کہا تھا چلو گھر چلتے ہیں پھر ہم لوگوں نے پنڈی جی کو ساری باتیں بتائیں پنڈی جی نے کہا اسی لیے وہ آتما وہیں کھڑے ہو کر شاید اسی چیز کا انتظار کر رہی تھی جیسے ہی اس لڑکے نے کہا چلو گھر چلتے ہیں وہ چک چاپ اس کے ساتھ ساتھ گھر آ گیا لیکن اسے کسی نہ کسی کا سریر تو چاہیے ہی تھا کومنیکیٹ کرنے کے لیے تو اس لیے اس نے اپنے ہی بھائی کے سریر کا استعمال کیا پھر پنڈی جی نے کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے یہ آتما بہت ہی شانت اور اچھی ہے یہ صرف دھمت ہو گئی ہے اسے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ اسے جانا کہا ہے اور ہاں جیتے جی شاید یہ تھوڑا سا بدماش یا آڑیل رہا ہوگا اسی لیے یہ یہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہو رہا کہ ہاں اسے کھوڑ ہی نہیں پتا کہ اسے کرنا کیا ہے پنڈی جی نے اسے بہت پیار سے سمجھانا شروع کیا دیکھو بیٹا تمہاری مرتیو ہو چکی ہے یہ تمہارا شریر نہیں ہے تمہیں اب اپنے بھائی کو چھوڑنا ہوگا پھر تھوڑی دیر تک تو وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اپنے بھائی پہ حاوی ہے وہ اسی طریقے سے بات کر رہا تھا جیسے وہ خود ہی وہ انسان ہے لیکن کافی دیر تک سمجھانے کے بعد اس نے بولا ہاں ہو سکتا ہے کہ میں اس کے سوئر پہ حاوی ہوں لیکن آخرت یہ میرا ہی بھائی ہے اور میں اگر اپنے بھائی کے اوپر حاوی ہو بھی گیا تو اس میں غلط کیا ہے پنڈی جی پنڈی جی نے سمجھایا دیکھو بیٹا اگر کوئی بھوتک سنسار کو چھوڑ کے جانے والی آتما اس سنسار میں رہنے والے سریف پہ حاوی ہو جائے تو کتنی تکلیف جھیلنی پڑ سکتی ہے یہ تمہیں نہیں پتا اس کے وجہ سے اندر ہی اندر تمہارا بھائی بہت تکلیف جھیل رہا ہے اس پہ دو دو بوریوں جتنا وجن سمجھ لو رکھا ہوا ہے جیسے کی اگر تم جیبیت تھے اور تمہارے اوپر کافی سارا وجن ڈال دیا جاتا اور اس وجن کو ہٹایا ہی نہیں جاتا تو تمہیں کیسا لگتا بیسہ ہی ابھی یہ محسوس کر رہا ہوگا ایک ہی سریف میں دو دو آتمائیں ایک ہی سریف پہ اتنا بوجھ یہ ساری چیزیں یہ برداشت نہیں کر پا رہا اگر جلدی ہی تم نے اسے نہیں چھوڑا تو شاید اس کی جان بھی چلی جائے یہ باتیں سن کر بھائی بہت ہی مایوس ہو گیا اس نے کہا میں ان لوگوں کو چھوڑ کے کیسے چلا جاؤں ان لوگوں کے بینا تو میری دنیا بھی نہیں ہے لیکن پنڈی جی کی ساری باتیں سن کر اس نے کہا ٹھیک ہے پنڈی جی اگر آپ کہتے ہیں تو میں اسے چھوڑ کے چلا جاؤں گا لیکن بس میری ایک اکشہ ہے آخری اکشہ سب نے پوچھا وہ لوگ کیا بات ہیں اس نے کہا میں بھر پیٹ اپنے حساب کا جو جو چاہوں وہ کھانا چاہتا ہوں حالانکہ چھوٹے کا پیٹ تو اتنا بڑا نہیں ہے لیکن وہ سب میں دیکھ لوں گا جب میں جانے لگوں گا تو اس کے سرٹ پہ نہ ہی کسی چیز کا بوجھ پڑے گا اور نہ ہی میرے کھائے ہوئے کھانے کا اثر اس کے پیٹ پہ پڑے گا پنڈی جی نے کہا ٹھیک ہے پھر بھائی نے اپنے کھانے کے لسٹ دی ہاں اسے لسٹ ہی کہنا صحیح ہوگا کیونکہ وہ بہت بڑی لسٹ تھی اس نے کئی سارے پکوانوں کے نام لیے جو جو اسے چیتے جی پسند تھا ان سارے پکوانوں کی تیاریاں کی گئیں پھر اس نے بھر پیٹ کھایا اور کسی بھی برطن میں ایک دانہ بھی نہیں چھوڑا مطلب کی اس نے سارے برطنوں کو چاٹ چاٹ کے کھایا سب کچھ ختم کا ڈالا پھر اس نے روتے ہوئے کہا ٹھیک ہے مہاتہ پتہ سے اچھے طریقے سے ودائی لی سب ہی سے اس طریقے سے بچھڑ کے جا رہا تھا جیسے کی پوری طریقے سے دلہن کو ودا کیا جاتا ہے اس بار کی ودائی میں وہ گم اور وہ تکلیف نہیں تھی جیسے کی وہ اس کی مرتی ہوئی تھی اور یہ کافی سکھد ودائی تھی اس ودائی کے بعد سب ہی بہت سہج محسوس کرنے لگے اور وہ چلا گیا اور پنڈی جی کے مطابق شائر اسے مقتی مل گئی تھی اور اس کے بعد آج بھی ہم اسے بہت خوش دل سے اور خوش مجازی سے یاد کرتے ہیں اس نے کبھی جیتے جی بھی کسی کو کسر نہیں پہنچایا اور مرتیوں کے بعد بھی اپنے بھائی کو کسٹ نہ ہو اس لیے چھوڑ کے چلا گیا حالانکہ اس کے بھائی کی گلتی بس اتنا تھی کہ اس نے وہاں سے سارے پروسیزر کو ٹھیک سے پولو کیے بینا چلو سب کا استعمال کر دیا اور وہاں پہ قسمت اچھی اس لیے تھی کہ چلو کہنے پہ صرف وہی ساتھ میں آیا نہیں تو وہاں کے اور بھی کئی آتمائیں ساتھ آ سکتی تھی شاید یہ بھائی نہیں کیا تھا کہ کوئی اور نہیں آ پائے نہیں تو کوئی بھی آ سکتا تھا آپ کبھی ایسی گلتیاں مت کیجئے گا ایسے اسطانوں پہ جا کے چلو یا ساتھ چلو یا گھر چلو یا چلو اب چلتے ہیں ان سب دو کا استعمال مت کیجئے گا ورنہ کیا پتا آپ کے ساتھ کون آ جائے خیر آج کی کہانی میں بس اتنا ہی اس کہانی کے بارے میں اپنے فیڈبیکس ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ایسی ہی منورنجک کہانیوں کے لیے ہمارے لیلسٹ کو ضرور وزٹ کیجئے گا کل پھر ملیں گے ایسی ہی کہانیوں کے ساتھ تب تک کے لیے سائننگ آف